تو مووی کی شروعات میں ہم کلیرا کو کچن میں برطن دھوتے ہوئے دیکھتے ہیں جب اسے سنگھ ہول سے کچھ عجیب آوازیں سنائی دیتی ہے بعد میں جب اس کا ہزبنڈ ہوان گھر آتا ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ اس نے ڈینر نہیں بنایا کیونکہ اسے کچن میں کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھی ہوان سنگھ کو چیک کرتا ہے اور کلیرا اسے بتاتی ہے کہ اس نے ان آوازوں کو بات کرتے ہوئے سنا کہ وہ اسے مارنا چاہتے ہیں اب اس راج جب کلیرا واش روم جاتی ہے تب ہوان کچھ آوازیں سن کر اٹھ جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ اس کا پڑوسی والٹر اپنے گھر پر ریپیئر کا کام کر رہا ہے اس لیے وہ فرسٹریشن میں اسے آوازیں بند کر نکلے کہتا ہے لیکن جب آوازیں لگاتا راتی رہتی ہے تو ہوان گصے میں والٹر کے گھر کے باہر جاتا ہے اور اسے کام روک نکلے کہتا ہے اب جب وہ گھر واپس آتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ آوازیں باتھروم سے آ رہی ہے دیکھ کر چوک جاتا ہے جو بار بار دیوار سے ٹکڑا رہی ہوتی ہے جیسے کوئی انٹیٹی اسے ادھر سے ادھر فیک رہی ہو یہ دیکھ کر ہوان گھبرا جاتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کلیرا دیوار سے ٹکڑاتی رہتی ہے سین اب پولیس ٹیشن میں شفٹ ہوتا ہے جہاں تین لوگ ہوان سے کوششن پوچھ رہے ہوتے ہیں جونس کہتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس نے کلیرا کو نہیں مارا ہے ڈاکٹر ایل بلک اسے بتاتی ہے کہ 1998 میں یونائٹس ٹیٹس میں بلکل ایسا ہی یہ کیس ہوا تھا روزن ٹیک اسے کہتا ہے کہ وہ اچھے سے یاد کر کے انہیں بتائے کہ پچھلے دو ہفتے میں اس کے پڑوس میں کیا ہوا ہے ہوان انہیں ایک ایک ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتاتا ہے جو اس کے گھر کے باہر ہوا تھا اور اپنے پڑوسی والٹر کے بارے میں بھی بتاتا ہے جو ہمیشہ اپنے گھر میں ریپیئر کا کام کرتا رہتا ہے اس کے بعد ہم والٹر کو دیکھتے ہیں جو ڈاکٹر ایل بلک کے آفس میں کال کرتا ہے لیکن اسے اگلے دن کال کرنے کے لئے کہا جاتا ہے اب اس رات جب والٹر سونے کی کوشش کرتا ہے اس کا بیڈ اپنے آپ موو ہونے لگتا ہے لائٹس فلکر ہوتی ہے اور وہ اچانک جاگ جاتا ہے اور اس کا بیڈ موو ہوتا رہتا ہے والٹر ڈرتے ہوئے اپنے بیڈ کے نیچے چیک کرتا ہے پر اسے وہاں کوئی نہیں دیکھتا لیکن ہم اس کے بیڈ کے نیچے ایک انٹیٹی کو دیکھ پاتے ہیں اس کے بعد لائٹس آف ہو جاتی ہے اور جب والٹر لائٹ آن کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے پیچھے کھڑی انٹیٹی ایک دوسرے روب کے اندر بھاگ جاتی ہے والٹر کافی ڈر جاتا ہے اور پریئرز پڑھنے لگتا ہے لیکن اسے فٹسٹیپس اس کی طرف آتے ہوئے سنائی دیتے ہیں اور ہم اس کے اوپر ایک گوزٹلی ہاتھ دیکھ پاتے ہیں اب اگلے دن والٹر کی نیند کچھ آوازیں سن کر کھلتی ہے اور وہ یہ دیکھ کے شوق ہو جاتا ہے کہ اس کے گھر کا سارا سمان فیلہ ہوا ہے بعد میں والٹر پھر سے ڈاکٹر البرک کے آفیس میں کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے مدد چاہیے کیونکہ وہ ایک ہفتے سے سویا نہیں ہے اور اس کی دوائیاں بھی کام نہیں کر رہی ہے وہ بتاتا ہے کہ اس بار اس نے کچھ عجیب دیکھا ہے جسے وہ سمجھا نہیں سکتا لیکن اسے بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ایویڈنس کو پرسنلی انیلائز کرے بھی نہ کوئی کیس نہیں لیتی اور ابھی وہ ایسا نہیں کر سکتی والٹر ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے لیے ایک ویڈیو کیمرہ لے آتا ہے اور اس رات اسے وہ اپنے کمرے میں سیٹ کر دیتا ہے اب کچھ دیر بعد جب والٹر سو جاتا ہے تو اچانک ایک آواز سے اس کی نیند کھلتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کا کیمرہ زمین پر پڑا ہوا ہے اس کے بعد اسے دیوار پر ایک گھوسکلی شیڈو دکھائی دیتی ہے پر جیسے ہی وہ لائٹ آن کرتا ہے وہ شیڈو گائب ہو جاتی ہے والٹر کیمرہ فوٹیج چیک کرتا ہے جس میں اسے ایک انٹیٹی اس کے پاس کھڑی دکھائی دیتی ہے جو کچھ دیر بعد اس کی علماری میں چلے جاتی ہے والٹر اپنی گن نکالتا ہے اور ڈڑتے ہوئے علماری کے طرف بڑھتا ہے لیکن اس میں اسے کوئی بھی نہیں ملتا وہ فوٹیج کو ریوائن کرتا ہے اور پاتا ہے کہ وہ انٹیٹی اس کے بیڈ کے نیچے سے نکلی تھی اور تب ہی اس کی علماری کا دروازہ کھلتا ہے اور وہ انٹیٹی اس کی طرف بڑھتی ہے اور جب والٹر اپنی گن اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو سین یہیں پر کٹ ہو جاتا ہے اب اگلی دن ایک لڑکا والٹر کے گھر پر اپنی بول لینے آتا ہے لیکن تب ہی اسے اندر سے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہے اور والٹر اسے پانی پینے سے منع کرتا ہے اور وہاں سے جان نکلے کہتا ہے وہ لڑکا اس سے ڈر جاتا ہے اور پیچھے ہٹنے لگتا ہے لیکن تب ہی ایک بس اسے اڑا دیتی ہے اس کے بعد ہم اس لڑکے کی ماں علیشہ کو دیکھتے ہیں جو اپنے بیٹے کی موت سے کافی دکھی ہوتی ہے علیشہ کا ایکس بوائی فرنڈ پولیس کمیشنر فونس اپنے پیرنورمل انویسٹیگیٹر فرنڈ زونہ کو کال کرتا ہے اور ایکسٹینٹ کے بارے میں بتاتے ہوئے اس کی مدد مانگتا ہے اسی دوران علیشہ کو کچھ آوازی سنائی دیتی ہے اور جب وہ باہر چیک کرنے آتی ہے تو اسے اس کے گھر کے باہر کچھ فوٹپرنٹس اور ایک شیڈو نظر آتی ہے اب بعد میں جب جانو علیشہ کے گھر پہنچتا ہے تو فونس اسے بتاتا ہے کہ جب اس کے آفیسر یہاں آئے تو انہیں دروازہ کھلا اور علیشہ اس حالت میں ملی وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ لڑکا چار دن پہلے مرا تھا اور اس نے خود اس کی بریل اٹینڈ کی تھی علیشہ بتاتی ہے کہ اس کا بیٹا اچانک لوٹ آیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا اب جب جانو دوسرے کمرے میں جاتا ہے تو وہ اس لڑکے کی ڈیڈ بوڈی کو وہاں بیٹھا دیکھ کر شوق ہو جاتا ہے فونس اسے بتاتا ہے کہ اس کی آفیسر اور اس نے خود اس بچے کو ہلتے ہوئے دیکھا ہے جو نہ اس بچے کے نزدیک جاتا ہے یہ چیک کرنے کے لئے کہ کہیں وہ زندہ تو نہیں ہے اور تب ہی فونس اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ سب علیشہ نہیں کیا ہو جانو اس بچے کی انگلیوں کی طرف پوائنٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ڈیمیزڈ ہے جیسے وہ کئی دنوں سے مٹی کو سکریچ کر رہا ہو وہ فونس کو بتاتا ہے کہ پہلے بھی ایسے کئی کیس ہوئے ہیں جن میں ڈیڈ لوگوں کے ریلیٹیوز نے ان کی لاشوں کو قبروں سے باہر نکالا ہو وہ سجسٹ کرتا ہے کہ انہیں علیشہ کے کپڑوں کی جانچ کرنی چاہیے جس میں انہیں کچھ ایویڈنس مل جائے جانو لائٹ بن کرتے ہوئے فونس سے کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس سے سہمت نہیں ہے اور اصل میں سچ بھی یہ نہیں ہے لیکن وہ ابھی فیلحال سبھی کو یہ ہی بتائے تب ہی انہیں ایک آواز سنائی دیتی ہے اور وہ یہ دیکھ کر چوک جاتے ہیں کہ ٹیبل پر دودھ گرا ہوا ہے جونس دوبارہ اس بچے کو چیک کرنے جاتا ہے اور فونس اس سے پوچھتا ہے کہ کیا اس کا ہاتھ پہلے سے ٹیبل پر تھا جانو کہتا ہے کہ وہ شور نہیں ہے اور ابھی ان کے لئے بیسٹ یہی ہوگا کہ وہ اس بچے کو پھر سے دفنا دیں کیونکہ اگر یہ معاملہ پولیس تک گیا تو علیشہ کو کئی سالوں کے لئے منٹل ہسپٹل میں بند کر دیا جائے گا اب اگلی صبح جب جانو گھر سے باہر آتا ہے وہ والٹر کے گھر کے باہر ڈاکٹر البرک کو نوٹس کرتا ہے وہ اس کے پاس جا کر خود کو انٹریڈیوز کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے اس کے پیرنورمل ایونٹس کے کئی لیکچر اٹینڈ کیے ہیں وہ اس سے پوچھتا ہے کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے جس پر وہ بتاتی ہے کہ وہ انٹر کوم کو رنگ کر رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی جواب دے رہا ہے لیکن کوئی کچھ بول نہیں رہا وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ والٹر کو جانتا ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ وہ یہاں نہیں رہتا اور اسے جوائن کرنے کے لئے انوائٹ کرتا ہے پھر وہ اسے فونس سے ملواتا ہے لیکن فونس جانو سے کہتا ہے کہ اسے اس سے کچھ بات کرنی ہے وہ جانو کو سمجھاتا ہے کہ دن میں اس لڑکے کی باڈی کو موو کرنا کامپلیکیٹڈ ہے اور اس دوران البریک دیوار پر بنے ہینڈ پرنٹس کی فوٹو کلک کرتی ہے فونس کہتا ہے کہ وہ دو مہینے میں ریٹائر ہونے والا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس انویسٹیکیشن کی وجہ سے وہ کوئی مصیبت میں پڑے جانو کہتا ہے کہ وہ سیمیٹری جا کر بریل کا معاملہ سمالے اور یہاں پر وہ اور البریک علیشہ کو ہینڈل کر لیں گے جانو اور البریک گھر کے اندر جاتے ہیں جہاں البریک کو ایک عجیب سی سمیل آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ کسی مرے ہوئے کی سمیل ہے جانو سے دوسرے روم میں لے جاتا ہے جہاں اس بچے کی لاش کو دیکھ کر وہ بھی حیران ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ باہر آ جاتے ہیں جہاں جانو اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک کورنر ہوا کرتا تھا اور اس نے فونس کے ساتھ پندرہ سال کام کیا ہے وہ البریک کو کچھ ایسے انسیڈنٹس کے بارے میں بتاتا ہے جس میں لوگ مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہو گئے تھے اسی دوران پیٹریشیو نام کا ایک لڑکا علیشہ کے گھر میں گستا ہے اور وہ اس بچے کو دیکھ کر دروازے پر نوک کرتا ہے لیکن جب وہ بچہ اس کے طرف دیکھتا ہے تو پیٹریشیو ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے ادھر البریک جانو کو والٹر کی کلک کی ہوئی پکس دکھاتی ہے اور تب ہی انہیں ایک چیک سنائی دیتی ہے وہ تورنت ہی دوسرے روم میں جاتے ہیں جہاں انہیں پیٹریشیو کا بیگ ملتا ہے وہ دونوں اس لڑکے کی باڈی کو فریزر میں چھپانے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں اور پیٹریشیو چھپکے سے ان کو ریکارڈ کر لیتا ہے اب بعد میں جب فونس واپس آتا ہے تو جانو اسے فریزر کے پاس لے جاتا ہے فونس اسے فریزر کو انپلگ کرنے کو کہتا ہے لیکن تب ہی اسے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور اچانک فریزر کافی زور سے ہلتا ہے وہ فونس سے کہتے ہیں کہ انہیں جلدی ہی بچے کی باڈی کو ریلوکیٹ کرنا ہوگا اور اسے ان کا ساتھ دینا ہی ہوگا اب سین واپس ہوان پر شفٹ ہوتا ہے اور جانو اسے بتاتا ہے کہ انویسٹیگیشن آگے بڑھانے کے لیے اسے کچھ ڈاکومنٹ سائن کرنے ہوں گے انہیں اس کے گھر پر کچھ راتیں بتانی پڑے گی کیونکہ اس کے گھر کے آس پاس کچھ عجیب چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کا گھر بھی ان میں سے ایک ہے ہوان پیپر سائن کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں جس پر وہ اسے سمجھاتے ہیں کہ وہ ان سب ہی گھروں کو انویسٹیگیٹ کریں گے جہاں پیرنورمل ایکٹیوٹیز ہونے کی سمبھاونا ہے اور جب ہوان والٹر کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ اس کی کوئی خبر نہیں ہے فونس اور روزنٹوک والٹر کے گھر میں ہوتے ہیں جہاں فونس اسے پوچھتا ہے کہ انہیں یہاں ملنے کیا والا ہے جس پر روزنٹوک کہتا ہے کہ انہیں اس رات کے بارے میں کچھ کلیوز مل سکتے ہیں ادھر علیشہ کے گھر میں جانو ایک کال ریسیو کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ علیشہ کچھ دنوں کے لیے اپنی بہن کے گھر پر ہے وہ اسے علیشہ کا نمبر دے دیتا ہے لیکن جب وہ پوچھتا ہے کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے تو وہ عورت فون ڈسکنیکٹ کر دیتی ہے دوسری طرف روزنٹاک کو کچھ کٹلری ایک ڈرور پر چپکے ہوئے ملتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کتنا عجیب ہے تب ہی اچانک سے ایک نائف اس کے ہاتھ میں گھس جاتا ہے اور جب فونس اس سے ہیلپ کرنے کی کوشش کرتا ہے روزنٹاک اسے رکھنے کے لئے کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ کوئی اس کا کھون چوس رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اس ڈرور میں کوئی ہے اور فونس اس طرف گن پوائنٹ کرتا ہے لیکن جب روزنٹاک ڈرور کھولتا ہے تو وہ انٹیٹی دوسری طرف سرک جاتی ہے فونس البریک کو کال کر کے بتاتا ہے کہ یہاں معاملہ بگڑ گیا ہے لیکن روزنٹاک اس سے فون لیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہے تب ہی فونس یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ ایک ووچ اپنے آپ گر گئی اور موو ہو رہی ہے روزنٹاک اس سے کہتا ہے کہ ابھی پین کلرز کو کام کرنے میں تھوڑا سمیں لگے گا اس لئے تب تک اسے گھر پہ فیلے ہوئے کھون کو صاف کر لینا چاہیے اب جب فونس بلڈ صاف کر رہا ہوتا ہے اسے وہاں کچھ عجیب بڑے فوٹپرنٹس نظر آتے ہیں اچانک سنک میں سے کچھ آوازیں آنے لگتی ہے جس سے ڈر کر فونس واپس باہر چلا جاتا ہے دوسری طرف جانو گھر میں کچھ پیرنورمل ایکٹیفٹیز نوٹس کرتا ہے اور اچانک فون بستا ہے فونس اسے بتاتا ہے کہ وہ اب یہ اور نہیں کر سکتا پر جانو اس سے پوچھتا ہے کہ وہ گھر میں کہاں ہے فونس کہتا ہے کہ وہ کچن میں ہے جس پر جانو کہتا ہے کہ اسے کھڑکی پر کوئی نظر آ رہا ہے لیکن جب فونس وہاں جاتا ہے تو اسے وہاں کوئی نہیں دیکھتا جانو کہتا ہے کہ یہ کافی عجیب ہے کہ ایک ہی سمیہ پر اسے کوئی دیکھ رہا ہے اور نہیں بھی دیکھ رہا اچانک وہ انٹیٹی اس کے سامنے اپیر ہو جاتی ہے اور کال ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے فونس روزن ٹاک سے کہتا ہے کہ وہ جا رہا ہے لیکن روزن ٹاک اسے بتاتا ہے کہ اسے وہاں نیچے کچھ ملا ہے وہ بیٹ شیٹ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں ابھی کوئی نہیں ہے لیکن جب وہ دوسری طرف جا کر بیٹ شیٹ اٹھاتا ہے تو فونس ایک انٹیٹی کو وہ بیٹ کے نیچے چھپا ہوا دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے روزن ٹاک اسے اندھیری اور روشنی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ دونوں الگ ریالیٹی ایک ہی ٹائم اور سپیس میں ایکزیسٹ کرتی ہے تب ہی فونس اچانک ملٹیپل انٹیٹیس کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور انہیں شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ واپس چھپ جاتی ہے روزن ٹاک ایل برک کو کال کر کے اپنی کھوچ کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں وہ سب ریجسٹر کرنا چاہیے جو وہ کر سکتے ہیں فونس علیشہ کے گھر جاتا ہے اور ترنت سمجھ جاتا ہے کہ وہاں کچھ تو غلط ہے اسے ایک کبرڈ کے اندر سے کچھ آوازیں آتی ہیں پر جب وہ اسے کھولتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا لیکن اسے ابھی بھی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اس لئے وہ کبرڈ کو موو کرتا ہے اور اسے اندر سے تھمپنگ کی آواز آتی ہے وہ فرسٹیشن میں کبرڈ توڑ دیتا ہے اور اس کے اندر اسے دکھتا ہے جانو جس کی آنکھوں میں کانچ گھوسا ہوا تھا ادھر ایل بریک کو ایک کریک میں والٹر نظر آتا ہے لیکن تب ہی فونس وہاں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جانو ٹھیک نہیں ہے ایل بریک اسے شانت رہنے کے لئے کہتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ آج رات دیکھی ہوئی ہر چیز پر اشواس نہ کرے فونس کہتا ہے کہ اسے جانو ایک کبرڈ کے اندر ملا لیکن وہ اسے باہر نہیں نکال پایا ایل بریک اسے اس کے ہاتھ دھونے کے لئے کہتی ہے کیونکہ یہ انٹیٹیز بلڈ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے اس کے بعد وہ روزن ٹاک کو کال کر کے انویسٹیگیشن روکنے کے لئے کہتی ہے کیونکہ وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں فونس ایل بریک سے اسے یہ سب سمجھانے کو کہتا ہے کیونکہ اسے دوسروں کو بھی یہ سمجھانا پڑے گا ایل بریک اسے ڈیفرن ڈیمنشن پلینز کے بارے میں سمجھاتی ہے جو بیلنس میں ایک ساتھ ایکجسٹ کرتی ہے لائف ان سبھی پلینز میں ایکجسٹ کرتی ہے اور یہ مایکرو آرگنیزم لائف وارٹر کے تھروں ایک پلین سے دوسرے پلین میں ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں یہ انٹیٹیز ہیومن بارڈی کو استعمال کرتی ہے لیکن اسے نہیں پتا کہ یہ انسانوں پر حملہ کیوں کرتی ہے فونس اسے پوچھتا ہے کیا یہ سب روکنے کا کوئی راستہ ہے لیکن تب ہی وہ انٹیٹی ایل بریک پر حملہ کر کے اسے مار دیتی ہے یہ دیکھ کر فونس کو شوق لگتا ہے اور اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور ہم اس انٹیٹی کو اس کریک سے باہر نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں دوسری طرف روزن ٹک کو اس کے پیچھے کا وارڈر اپ کھلتا ہوا دیکھتا ہے اب کچھ دیر بعد جب فونس کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ گھر میں چیرز اپنے آپ موو ہو رہی ہے تب ہی اسے اس کے ٹھیک اوپر وہ انٹیٹی دیکھتی ہے لیکن اگلے ہی پل وہ گائب ہو جاتی ہے کچھ دیر بعد جب فونس وہاں آتی ہے اور فونس اس سے اس کی مدد کرنے وہ کہتا ہے جب فونس کہتا ہے کہ اس نے اسے پاگل ثابت کر دیا اور اس کے بچے کو وہاں سے لے گیا وہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ اس نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہے اور پوچھتی ہے کہ اس نے اس کے بچے کی گریو پر کنکریٹ کیوں ڈالا وہ علیشہ کو سمجھاتا ہے کہ اس نے یہ اسی کے لیے کیا تھا اور اسے ہسپٹل لے جانے کے لیے کہتا ہے علیشہ اس کے لیے ایگری ہو جاتی ہے لیکن جیسے ہی وہ کار میں بیٹھنے والا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس بچے کی لاش اس گاڑی میں موجود ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو وہاں نہیں چھوڑ سکتی تھی فونس اپنی کار میں بیٹھتا ہے لیکن تب ہی البریک اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے اب کچھ دیر بعد آفیسر اینڈری کے فونس کو کال کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ علیشہ کے گھر کے پاس ہی ہے اور اسے ڈھونڈ رہا ہے لیکن فونس اسے ترنت ہی وہاں سے نکل نکلے گیتا ہے اس کے بعد فونس علیشہ کے گھر پیٹرول لے کر پہنچتا ہے اور علیشہ سے کہتا ہے کہ انہیں جانا ہوگا لیکن تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ علیشہ نے خود کو فانسی لگا کر مار لیا ہے اس کے بعد فونس پورے گھر میں پیٹرول ڈالنے لگتا ہے اور اسے بچے کے روم کے دروازے پر ایک ہینڈپرن نظر آتا ہے فونس جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے اسے سامنے وہ بچہ نظر آتا ہے جسے ڈر کر وہ واپس دروازہ بند کر دیتا ہے اس کے بعد وہ پیٹرول چھڑکتے ہوئے گھر سے باہر آ جاتا ہے اور جب وہ گھر پر آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے اسے اپنے بگل میں جانو نظر آتا ہے فونس کافی ڈر جاتا ہے اور پیٹرول پر شوٹ کر کے گھر میں آگ لگا دیتا ہے اب کچھ دنوں بعد تین آفیشلز ہوان کو انٹیروگیٹ کرتے ہیں لیکن ہوان کا دھیان پیچھے کسی کی طرف جاتا ہے اور وہ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ ان کے ساتھ آیا ہے وہ پیچھے مورتے ہیں لیکن انہیں وہاں کوئی نظر نہیں آتا ہوان کہتا ہے کہ وہ روزن ٹاک کے طرح دیکھ رہا ہے لیکن اس کا فیس جلا ہوا ہے تب ہی اچانک سے ایک چیئر موو ہوتی ہے اور جیسے ہی ہوان کہتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہی آیا ہے وہ چیئر کیمرہ کی طرف اٹھتی ہے اور مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کو یہ ریکیپ کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ایسے ہی اور ڈراؤنے ریکیپ دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم جلد ہی پھر سے ملیں گے ایک نئے ریکیپ کے ساتھ تب تک کے لیے سٹے سپوکی